ہندوستان کی ریاست اندرپردیش کا دلہ نیلور جہاں سے صرف پچاس کلومیٹر دوری پر شہر رحمت آباد شریف جس کو سرکاری اعتبار سے اے ایس پیٹا بھی کہا جاتا ہے رحمت آباد کے ذرے ذرے میں سمائی ہے حضرت خاجہ نائب رسول اور امہ جان کی یادیں یہاں کی فیضاؤں میں بسی ہیں ان کے رحم و کرم کی خوشبو غریبوں و لاچار مریضوں کے مسیحہ خاجہ خاجگان حضرت خاجہ نائب رسول رحمت العالی اور حضرت سیدہ امہ جان صاحبہ کا آستانہ مبارک جو گزشتہ تقریباً دو سو اٹیس سالوں سے لاکھوں عقیدت مندوں کی روحانی پیاس شکستہ دلوں کا مدعا خواہشوں آردو اتمنائیوں کو خالق کائنات تک پہنچانے کا وسیلہ ہو کر ایک روشن مینار کی معنی ہے اپنی نورانی شعاؤں سے تابانی بخش رہا ہے دنیا کے کونے کونوں سے بلخصوص ہندوستان کی ریاستیں آندر پردیش چھتیزگر ٹائم الناڈو کرناٹا کا و اڑائسہ سے اخیدت و محبت کے متوالے اس آستانے پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بلا تفریق مذہب و ملت ہندو ہو یا کہ مسلمان سکھ ہو یا کہ عیسائی سب کے سب حاضری دیتے نظر آتے ہیں لوگ نہ صرف خاجہ نائب رسول بلکہ حضرتہ سیدہ ماں حبیب النیسا سے بھی منتیں مانگتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم پنجتن پاٹ وہ اہلِ بیت اتحار کے صدخے ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں بارگاہ نائب رسول میں رات دن کا مشاہدہ ہے کہ جسمانی امراض ہوں یا کہ شیطانی جن بھوت یا ارواح خبیصہ کے اثرات یا جادو کرتود بھانمتی آپ کی مزار مبارک پر حاضری سے تمام بالیات دفع ہو جاتے ہیں اور جو بھی حاجت مند اس دربار پر حاضر ہوتا ہے خالی واپس نہیں ہوتا آپ کا روحانی فائد آج بھی جاری وہ ساری ہے حضرت خاجانہ اے برسول کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ جو شخص جس نیت سے اور جس ارادے سے حاضر دربار ہوتا ہے با فضل تعالیٰ اپنے دامن کو گوھر مخصوص سے بھر لیتا ہے حضرت خاجانہ اے برسول وہ امہ جان کی لاکھوں کرامات میں سے چند کرامات کا تذکرہ سامائین کی معلومات کیلئے کیا جا رہا ہے